اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں کیا آپ سورہ اخلاص کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ سورہ اخلاص یعنی کہ جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہندی میں لکھ کے ہم لوگ دکھا رہے ہیں کیا آپ اس کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ صرف اتنی سی دعا ہے یہ سورہ اخلاص ہر انسان اس کو پانچ منٹ کا وقت نکال کر آسانی سے پڑھ سکتا ہے پر ہم لوگ دنیا کی گفلت میں مشکول رہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ دو منٹ نکال کر کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے سورہ اخلاص کے وظیفے بتانے والے ہیں اور ان کی فضیلتیں سن کر انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جن لوگوں کا دل خوش ہو جائے ان لوگوں سے گزارش ہے آج اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا اس ویڈیو کے لائک میں آج پرسنلی دیکھوں گا تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلی بات آپ لوگ ایک مرتبہ دھیان سے سن لیجئے سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں سورہ اخلاص یعنی کہ یہ سورہ اخلاص ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لیجئے ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں اس کے اول و آخر میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو میں جو بھی آپ لوگوں کو فضیلتیں بیان کروں ان میں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک آپ لوگ ضرور پڑھیں پیارے دوستو سورہ اخلاص کی انگنت فضیلتیں ہیں اگر میں اس ویڈیو میں بیان کروں تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بارحال شورڈ میں آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ لیجئے جو شخص بھی سورہ اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ ہوا حد شام کو سوتے وقت صرف گیارہ مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا یعنی کہ روزانہ آپ کو شام کو سوتے وقت تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اس کے درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے یعنی کہ اپنے اوپر پھوک لینا ہے اور جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھ کر 101 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے سو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کبھی بھی درابنے خواب نہیں آئیں گے تو پیارے دوستو اگر آپ کو درابنے خواب آتے ہیں یا پھر آپ خواب میں چوک جاتے ہو کسی بھی طریقے کا اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی خواب سے ریلیٹڈ آتی ہے تو آپ 101 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ کے سویا کریں اب سے جو پچھلی سورہ اکاؤسر والی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس پہ ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ہر بار اس عمل میں بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ صرف ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اس عمل کو مکمل کر لیجئے یعنی کہ ایک ہی بار آوزو اور بسم اللہ شروع میں پڑھئے آئیے دوستو اب میں آپ کو کچھ اور عمل سورہ اخلاس کے بتا دوں تو جو شخص بھی سورہ اخلاس کو دن میں کسی بھی وقت 211 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے گھر میں خیر و برکت بہت زیادہ ہوگی یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے گھر میں رزق کی بارش کر دے گا اور جو شخص روزانہ سورہ اخلاس کو 325 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی جیسے کہ جادو ٹونا، ہوا ڈبا، کرنا دھرنا یا پھر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ایسا کام جس سے اس کی جان کو نقصان ہو تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی ایسی چیزوں سے حفاظت ہوگی سات سو چھاسی مرتبہ سورہ اخلاس پڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے حفاظت ہوگی چاہے وہ بیماری لا علاج ہی کیوں نہ ہو یہ عمل کرنے کے بعد آپ لوگ گلاس یا بوٹل میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ دم کر کے مریض کو پلا سکتے ہیں یعنی کہ کسی اور کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں چاہے کوئی کتنی بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہو آپ لوگ پڑھ کے اس پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی پیادے دوستوں میں آپ کو ایک بار فرسے بتا دوں آپ لوگ جو بھی عمل کریں اتنے عمل آپ لوگوں کو بتائے چاہے آپ کوئی سا بھی عمل کریں ہر عمل میں آپ کو تین بار شروع میں درود پاک اور تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے یعنی کہ اول و آخر تین تین مرتبہ آپ لوگ درود پاک ضرور پڑھیں بہت باریکی سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ابھی بھی اگر آپ لوگوں کا دل خوش نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر کے جائیں اور اگر اس کلامِ الہی کی طاقت کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو گیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے میں بلکل بھی دیر نہ کریں کیونکہ یہ ویڈیو ہر کسی کے کام آنے والا ہے اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیو لگا دی ہیں آپ لوگ ان پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھئے اور سامنے جی ایس ورلڈ لکھ کے آرہا ہے راؤنڈ راؤنڈ میں وہاں پہ کلک کر کے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں